مطمئے اہو فیہا یا رب محمد و علی محمد حاضرین مجلس تر صغیرہ کبیرہ کنہ ما فرمہ سدھ والدین دے کنہ ما فرمہ سدھ مرہومین دے کنہ ما فرمہ حضرقان صاحب دے خاندان دے جتنے مرہومین اس دنیا ترگن درجات قلن فرمہ کربلا والین دسائم دنی کمرت قیم دن فرمہ عزدار اور عزداری دے حفاظت فرمہ شیعت دے حفاظت فرمہ جنہ نوالات دیتی ہے نیک سالے بڑھ والدین دے نصیف فرمہ سدھ ملک پاکستان دے حفاظت فرمہ شیعت دے حفاظت فرمہ عزداری دے حفاظت فرمہ جتنے مومنین حیطہ دوہ مجموعی میں لائیں بالخصوص مریجن شفاعتا فرمہ ہر شریف دے عزت محفظ فرمہ ہر عزدار دے دے نیک نصیف فرمہ بلند ونالامین اکسا سدھ پردے علی وارے سے قائم رجل زخور فرمہ اللہم صلی علی محمد وعالم محمد یا رسول اللہ یا دعامدی قبولیت اور مجلس اعزادی قبولیت وستے ایک سلوات ایسی پڑھو کہ وارش میرے ارتد ترازی ہو جائے راتی مجلس ہے وعدہ وفاوے ایک کریم نیت ویدن ایسیت نہیں ویدن ایک جملہ میں غست ویلد پڑھ کے ڈو ڈک میں دربار دے چھوڑا کتال پر قدیمی ازدار میرے سامنے بیچے ہوگے مجلس کوئی کراوے بانی وقت امام میں امام زمانہ جتنے بار میں چیل ہم دی مکان ڈے وڑھائے بیٹھے ہوگے کوشش کریں نا آنسو بھی آمیں ہائے بھی نکلیں آنسو شبیر دے زخمہ دا مرہ میں اتنا قیمتی ہے جنو محفوظ کرن وستے پتول دا رمالا اور محفوظ کر کے ملائک آنسو بطول نمائن دے نا ما بطور مرہم پڑے آنسو امام مسائن دے زخمہ دلیں دی سارے زخم مٹھویں دے دو بچ میں نے پچھ دیئے مرہم ڈھیرائی زخم بچ گئے رو کیا دے ایک اکبر دی برچی دے دو آلی گا دی چاہتا اے او زخم اندین انو چالیس سارا بلاؤں سادات میں نوکا چاہتا ہائے اے بھی اے غمدہ اے زہارے ہار امام مسائن دے مسائب خان زاکر میں بھی یادہ رہے ہیں ہائے کریں نا اللہ مومن تری ہائے دا گواہ بنے اے باز دا علم گواہ چوی مورم گجران لے مجلس ہائی سیہ ساجد چکوی اس وضات کی تھی اسا کیا ہائے دا گواہ نا اللہ مومن کنو بنائے کر ہائے دا گواہ بنائے کر پردیچ میں تھی زخمی کنالی محصول مومن ڈیرے دار لوگ پنچیتی چیرے اگر تیرے میرے نقصان تھے ذاتی جنازے تھے کوئی لگ دا آکھ روپ ہوئے بہنی دیادہ تو دیئے برامہ کی پچھنا کتنے لوگ بابے دے جنازہ پڑھنا ہے کتنے رنے کتنے قبرشتان تک ہے علاقے چار پائی بہر آویں دیئے مر جنازہ پڑھ دیئے مستورہ کھلو کے بہت دیئے تے جیدہ خالی چار پائی والدی ہیں پچھ دیئے انہوں نے دا اور جیڑے غیر ہوکے روندے کھڑے ہوں رشتے داران تا ہر کوئی جان دے بیر کونہ ہی بابے دے جنازے دے اچھے ادھا دکھ مکوین دے جیلے بیرا کھلو کے تلکتا سینل فلان شہر تو بابے دے لگ دا آئے اور سائن دی مجلس سی تریحائے نکلے زخمی کنہ والی شکینا پچھ دیئے ہمیں کونے جنہ لان دا نئی دی تھا جنہ خوش دا نئی دی تھا جنہ میں نو کاتل دیا منتا کریں دا نئی خدا رازی ہوگا حسین دی ماہ انسہیب دا صف عزاز دا اے تمام کی تا زا کرین دا پڑیا تا دا گریہ پردے چاوئے وارس حل عبادت شمار فرمان اے کریم ان نیت وے دن حیثیت وے دن بازار دا مزدورے نام زر ایرس سارا دے بازار اچھ کھلو کے مزدوری کریں دے شام ملے اپنی مزدوری دا پنیمہ ایسا خمس علیہ دا کریں دے اپنے آپ نالبیک گلنہ کریں دے جدہ دھیر سارا خمس اکٹھا کر لے سا مدینہ ویسا اپنے آپ نالگلنہ کر دے خمس امام سجاد دے قدمی چرکسا ادھے امال امام نوچنگا لگیا اگر انہ میرے حق دعا چکی تھی میں واس پوس ہوں میں ہر مزائب تو پہلے ایک جملہ وستویل دے پڑے میں امام سجاد دے وستن دے آخری ترائے سالن دے ذکر کر کے دو وین میں دربارے اسکلان دے کر لے دربار ترائے پہلا کوفد ہے دو جا اسکلان دے تری جا شام دے تو آدھے سامنے اسکلان دے تذکرہ کم ہوندے اللہ تو کو لائے جاوے اے اسکلان والا دربارے جندچ علمہ والے ابباس دی دفعہ نہیں کتال پورچ کوئی کتنا ایک وست ہے وشیب بہتر جان دے اتوائے کو کم پتہ ہوندے اٹھونجہ ہجریے چھے دھیر سارا خونس لے کے مدینے پہنچا زہر ادا کرن وست امام مسلطے آئے ان سلام کیتا امام نے سلام دا جواب دیتا بعد سلام دے جو اس کی سوچ آئی جو اس کی نیت آئی ہے ایس خونس والی تھیلی امام دے قدمہ دو گا دھائی اراد آئے آئی پہ میرا امال امام کو چنگا لگ سی لیکن امام سوچا دا امام ہوندے امام نے خونس تو نہیں دی چھا رکھ دی جا تو ویک خیدے ہاتھ زخمی فرمینن بیان گلنا بعد اچھ پہلے میں امام طرح تے سوال کرنا ہاتھ زخمی کی میں ہوئی ادھے غریب گھر دا فردم بازار دا مزدورم تو اڈی زیارت دا شوک دے لکھتے دویا اوکھی مزدوری کیتے میرے ہاتھ زخمی ہوگئے فرمائے جے میری زیارت لستے ہاتھ زخمی کر رہے ہیں کوچھ مانگ میں اجھ وستان اچھا ہی کو منگڑا آنڈا آئی اے کریم انہوں اتا کر دن جتے کو میں کو منگڑا آنڈا ہوئے ادھے اتنا اتا کرو جنہیں بازار اچھ ون کھڑ دن مزدوری کرن واسٹے تو جنہیں لوگ جاننے ہیں کہ میں طرح نوکروں میں کو تانے دینے جنہیں انہوں امام منے انہوں غربت و شوا دیتی کے شای فرمائے اور تانے دینے انہوں میں امام دعا کر دا جنہیں بازار اچھ مزدوری کیتے گئی وانتو اس ملک دا وزیریں ہتھ کھول کے بھائی جانے اے بدہ ہتھ پریشانی بھی علامت جہیں بازار اچھ مزدوری کیتے گئی وانتو اس ملک دا وزیریں قتال پر علی وزارت دا اس کے بھائی فکر امام دی داڑی ہنجوان الکس قدمت دھائے کہتے ہیں نوکرن احدہ دس کے ملک خوش ہو گوا رنے کیوں فرمایا اہدہ وزارت دا دسیم حالات تیرے قیامت تک دے جنڈنا بس کو ویلہ یاد آئے جنڈی وجہ تو روپے ہیں ادھ مولا وقت دساؤ فرمایا دے کے منگنا تیجارتیں منگنا ساڑا شیوہ نہیں امام ہو کے جے آنسوں دی قدر کریں امام ہو کے تیری منت کریں نہ جہاں وزیر بن کے کرسی تباہ میں کوئی قیدی تیرے سامنے پیش ہوئے او دے گا لے جتنا وزنی توق ہوئے جتنے وزنی زیور ہوئے بھلا ہوئے یار سیدات ورے ترازی ہوئے ماہ حسین بھی رازی ہوئے انہوں مجرم تصور نہ کریں ازاداروں مطمیوں اخلاق نال بولیں مولا جڑے قیدی قیدوں کے بزارے چاندیں وہ مجرم نہیں ہوندیں سیدات ہے ہر قیدی مجرم نہیں ہوندہ کدھی شریف اجڑ رہنے دوئی کل توہ مننوالا نماز دا اول وقت میں زہر ادا کرنا غور نلوے تیرے امام نماز کی میں پہدہ تکبیرہ تلرامہ کی قیام کی تا رکوع سجدہ سلام ولائے مڑ کے دچھا ایک اکھ نو نو نیر فرمین نے پڑی میں نماز ہے حکمی میں آپ دیتا ہے جو غور نلوے تیرے امام اللہ دی بندگی کی میں ادا کر دے رنہ کیوں ہے ادھے حکمہ کر دے لکھو منی قیام سوڑا قوت سوڑا سجدہ سوڑا توہ دے رکوع اچھ کو راز آئی توہ دے رکوع کی تیمیں غص لائے جو نرومہ اکھاں پہ غص ہو کے غص پہیاں امام فرمائے تو نو کریں تیرے سمجھا گئی جدا تیرے شہرے چاہ ساں میری جھکی ہوئی کمہ رو اے میرا رکوع والا انداز بھلے نہیں بھیلا ہو گئی ہے سیدہ راز ماہ حسین دی ترے ویند قبول کریں سیدات پر اترازیوں میں چند ریا امام دی خدمتیں چھو جل اجازت منگی بڑا مہمان نواز امام میں امام سجاد امیز بانی شیوہ آئم میں امیر کائنات بہت بڑا مہمان نواز امیز بادشاہ حسن در دستر خان موجود امام حسین در دستر خان دنیا ویک کے حیرانے چودہ سو سال بعد امام سجاد ایڈا ویڈا مہمان نواز ایک سنی عالم پہ پڑھدا جدہ امام قیدہ نباہ کے والا ہے حج پڑھ کے پہ والدین سہراج خیمین ادو مختار دی شایئے حسین بن نمیر مختار دی فوجیں اندر دریا سہراج آئے جس طرح میں دی خیمے تدید پہیے ایڈی زبان بلکل خوش پائی ایڈی سکت مک چک لیا ہے خیمہ عبادی سمجھ کے پانی منگڑ وستے سہراج امام دے خیمے دے قریب آئے پانی منگیاں امام منحال ناکے کاسا بھر کے دے میں جیلے پی لے اسمتے سہراب ہوئے اکھی دی رت ویک کے در کے دوڑن لگے فرمینن ڈرنی دوڑنی کربلا سا توڑے مہمانے اتھے توڑا ظرف ہے اج تمہیں سجادہ مہمانے بھاوے تو میرے بیرادہ قاتلی بھلاوے یار سیدات پڑے ترازیوں میں ماہ حسین دی توڑا پرسن کو بھول کرمانا جتنی اکھیں چانسوائے امام بھاوے نوک کرے یلویدا کرنہ بیرد درخت چار راہ پہ پھوٹن جلے پھوٹن لگے امام نے زادے راہ دیتا سواری جتی کہ جڑی سطر میں پڑھ رہے ہیں بزرگیں تھے اللہ درجات پلند کرے چاچے مقبول سینڈ انہا کس ردنا لے سطر پڑی جتنے ازادار تشریف فرماؤ اتنا ایک معنوس ہویا دے مولا میں ہر سالہ سا ماما بینہ سید آدھی ہیں گھر والے ہیں اسٹی بیوی دا نام آتے کر اگے جہاں مزدوری کر کے گھر والے آتے دستک دے ہوئے دستک پہچان کے بعض گھر والے ہیں شوہر دا نام نہیں چاہدے انہوں دے او دے نال بھلا منا دستک دے ہوئے ہیں دستک پہچان کے بازار دا مزدور میں دا سلام کتنی توجہ کی تھی میں تریحائیت کو اندازہ کرا آ کے دستک دے تیس جدہ امام دے قدم چمکے والے درنس کھولے ہیں اندروں کھلو کے پہیا دیئے از کلان دا وزیر میرا سلام ہو بیلا ہوگئے ہائے گھر کرو منا لے خوشی تو اکھیں چاہے تو آرے غم دواں سوائے خوشی تو اکھیں چاہے سوائے گھر علیہ نے پہیا دے میں نے وزیر تساد لیتے علمی ہے میں نے وزارتی تھی آدھی میں کوئی غیب دا علم تو نہیں رکھ دی اشارہ کر کے مدینہ علیہ سجاد ایڈی عقیدت مندہ یا دی جیتے تو پیدل چھو رہے ہیں میں ہی چھو رکھوں کیوں پاویا میں نال لے انیاں تا امام دے قدم چمکے میں سینی دے چمک آدھیان دے سالتے کنال گینویسا انہیں ایٹھ اچھ بیوی دوں لائے بارہ دے مضاور بن کے بیٹھے سینی دے نوکری کی تھی بارہ دے اجازت منگی یاد کا طبیبی علیدہ حجرت پردے دے انتظام کرا جائے آہ کے میری سینی مٹی تبائے گئے مکمل پردے دے انتظام کر کے آت کنسر کیا کس آہ میں تکو اپنی پہچان کراما بی بی میں کوئی انوار کیا بارہ دے تا دی خدمت کی تھی بی بی میں دیڑی ایسان نایستہ بیٹھین ایڈی عزت تھی مالکیں قرآن پڑھیں تا ورک دائیاں بدل دیا مسلح چھوڑیں سہارا دائیاں دیں دیا سر تو چادر ہٹے تا سورج لکوین دے بی بی ویڈے ترے تا تازیماً ابباس لوکر بڑھن کے اٹھ کھلون دے بی بی ایدی ایم جتنی بھی ویکھی میں کوئی پردے چھوڑیں کی علیدہ حجرہ پردے دے انتظامے جس پہچانواز تھی علیدہ صدیان اپنے ہتھا نال میرے سر تو چادر لکھا میری کہ جرہ جو میں غازی دی سیند سر تو چادر ہٹا ماں بی بی ایدی صرف چادر نہ ہٹا میرے وال کھول کھولے والا نال میری پہچان کر ہو سکتے تقدیر آلیا نو تیرے شہر اتلایاوے بلہ ہوگئے یار سیدات ورے تیرازی دے ماں حسین دی رازی دے میری امید تو سوڑا سوڑے انہیں بھائی جان قلیت دہا جا پردے محرم دا چند مدینے چند مدینے سٹھ جریدہ جتنے بھی امام دے نوکر آئے توفے لائے کے آئے ایک خالی حد ہے اور پریشان آئے میرے کل جو کو جیا کا سجاد دیتی میں خیراتے بہنو کر توفے لائے کیا کوئی خیراتی چو بھی توفے کر کے پیش کر سکتے اس کشم کشش حیران تے پریشان امام چونکہ میں پہلے آکے سوچا دے امام موندے ادھے کل بات کو چھڑ گا اس نے فرمایا زادرامو کے شواری کو یعنی منگ کے منگنا چاہنا ہے ادھے جدہ پہلی دفعہ آئے ہم تو غربت دیتی اتنا ادا کی تنے جو نوکر اندازہ ہی نہیں کر سکتا جو میرے کل دولت کتنی ہے مولا میرا دل چاہنڈا ہے جی میں بہنو کر توفے لائے اندر میں بھی تو لی خدمتی توفے پیش کر رہا امام فرمایا لائے آئے ہیں ادھے نہیں لائے آئے ہیں کدھاں ادھے موچو نکلا اکائٹ ہجری اکائٹ ہجری دی یہ مکی سجاد دیں تلیا زمین تھی آ لگیاں فرمینہ نکائٹ ہجری میں سجاد وطن تنگ ادھے مولا تُسا نو سو میں توفے آ دیونن جیڑے توفے تانو دیونن میں تر بھیرا اکبر نوچ دیسا امام فرمایا میں اکبر دی برات نال مدینے تبہ دوسنا لیڑا بندہ اکتہ وضو نہیں کر سگیا میرے علے پاسے ویف کے گلدہ جواب دیوائے توالے پاسے برات نال سجاد اکبر دیل امام گل پردش کی تھی حقیقت دس سنہ جو میں سرانگے چاہتا شاید نوکر مرن پہ پہلے مر جاگی نظر شاہ سید جتنے سید موجود ہو میں غیر سیدہ ادھے مولا تسا برات نال میں توفے تورے باب حسین نوچ دیسا فرمایا اکبر جیہ سونا پتر سیرے پاوے پہو اچھی سواری پساند کرنے بجن امام شانگ دو اشارہ کیتا ادھے مولا تورے برات نال باب پتر دی برات نال میں توفے پہنچا ہونے میں توفے تورے علموالے چاچے ابباس نوچ دیسا غازی دا نام آئے ہتھ کنڈ تے آگئے بیٹھے تے و تُٹھے فرمای نل روایو چاچا ابباس تے جنہے مانتے برات مدینہ چھڑے بلاؤ گے سیدہ تو دے ترابی ہوگے ماہ حسین دی تُڑا پرسو پھول کرے جوانہ دے نا چاہ دے امام فرمای اکبر دی برات نال ادھے مولا سارے حشمی لگے پر میری یا نہیں نہیں دی میں کلہ ناسا پر نوکرانی اپنی گھر والی آت کا نال لی ایسا میں روز رسول تے بے ویسا آت کا لگی ویسی توفے آلی ادھے نالین تے چرکسی بی بی دعا چکر سی تے میں وز پوشم امام فرمای اے تو وستہ پیت وستہ راستے نراض نوے سر پردہ داری اکبر دی برات نال ادھے مولا میری جو نہیں نفدی امام فرمای نیوی نفدی تو ود کاغذ کلم چاہ تاریخ لے پانچ ربیل اول زوہر دویلا ادھو موز نازان ریسی ادھو میں سجاد اکبر دی برات لے کہ ترے شہر اچھ رکو کر سا ادھے کائنات بدل سکتی ہے تو دو وعدہ نہیں بدل سکتا تو ساکھ ہے تا براتا سی ہون اندازہ ہوئے جو تسا نوکرنو اتنی خیرات اتاکوں کی تھی شاید میں اکبر دی برات تھی کوئی نوکری کرنی ہو سی ہائے مولا اکبر دی برات تا میں کھانا کتنا پکاویں فرمایے نپکاویں برات ست محرم لوں روزے دھاروں سی از فہان دا شربت مشہورے بنوات چھوڑا امام فرمایا بنوات چھوڑے جیڑے بیمن دے کابل ہو سینو پیشے جیڑے سانگا تے سوار ہو سینو ننہ تے نراض نوکرن بھلا ہو گئے سیدات ورے تھے راسی ہو گئے ماہ حسین دی توڑے وینڈ قبول کرے مولا کتنے نوکر کتنے امامیں کتنی سواریاں اور کتنی کنیزہ گیڑے رستے پلائے کھلوں گا غلب تو برات اس کلا نامنا جو نوکر وستے جیڑے برات استقبال کرن کنیزہ پھل سٹن اتھے امام دی داڑی کسی فرمایا کو ہو رویہ تلوکامہ اکبر دی براتے چھے کمییں دا رشتھے روسی نوکر امامیں تھے کنیزہ لے کے نامیں پھر پمے تو خون سے چوی چادرہ بنوا چھوڑے امامیں منگوہ میں غیرت اللہ فرمایا تھے بھرکیاں دی لوڑ کو چادرہ بنوا چھوڑے جو مریض ان اللہ صحتے وے جو مکروز ان اللہ غیب کو کرز ادا فرما جو کوئی اس وے لے رات سفت پریشان بیٹھے کرم دست کا مالک پریشانیاں دور فرما گھر والا تھے بڑا خوش خوش سفید ریشت اتنے بیٹھے ہو چہرے پہ خوش ہی ہوئے یہ غمی بندہ چہرہ زمانے تو چھپا لے گھر والے ہیں تو چہرے نہیں چھوڑے درویجے لے گھرے قدم رکھے اس نا ادھ یہ جدہ دی میں تری محکومہ بڑی ہے میں تیرے چہرے تھے اتنی خوش ہی نہیں اتنا خوش ادھ امام دی زیارت کر کے آ رہے مدینہ چو آ رہے اس تو بڑی خوش ہی کیا آ رہا ہے ادھ یہ کیے ہوپ ہوئے ہیں نہ دولت دی کمی آئی نہ شواریاں دی کمی آئی کیے ہوپ ہوئے ہیں میں کنال لے ونی آتا ہے امام دے قدم چمیں میں سینی دے چمہ اپنی گھر والی نہ دے چھکیاں گل نہ نکا جن دی زیارت وستے تو مدینہ نہیں چاہ سکی آن دے شال زینب سا دے شہر اسکلان پہ یا لیے اسکلان دی نون مکی موت دے کے دی زبان سبھال کجا زینب کجا تنگ بازار حیدی پردہ دارے جڑیہ دھرات لے نانے دے روزے تے وین دیئے جہدے سر تو چادر ڈھلے تسورے اوکی میں بازار اپور کرے سی یادہ تنکیڑا پتا اٹھارہ سال اکبر برکیج پالا یوسف تو ڈھیر سونے آلیہ دا پلوڑا برا تھلب امی امام دعوت قبول کی تیئے پانچ رفی اللہ وال زہرے نے ایدو موزے لازان دے سی اکبر دی برا امام فرمائے سچی مادہ سچا پترے کیا مطا سکتی یادہ وادہ نہیں بدل سکتی اسکلان دا رواجے کوئی کہیں دی شادی چونیے تک آن دے اسدہ غریبہ سے غربت دی حد دی سر گھر تفاقیان اتنا عطا کر چھوڑنے لیکن اچودہ رواجے کوئی کہیں دی شادی چونیے تک آن دے جو ماں پتر دی براہت نل پہ آن دی جنہ اکبر دی ماں سارے گھارے چاوے کوئی استقبال کرنے والی ہیں عورتہ تو ہوں مذر میڑو دے گئے کوئی پریشانی ہے سیدہ راضی ہوئے جنازے تھی کوئی روندہ کھڑو گئے اندہ چیرہ نہیں ویکھڑو چاہیے اس چیرے تھی ورس ہزی دی میں پہلے آکھے ناصر خان صاحب زہری بانی اصل بانی وقت ہے باوی ٹریوی دی رات لیڑا وقت امام کو پرچامن آئے بچھو جائے میں تباہ تھی بستے میں لے کرم دیکھی تھی ساتھی آٹھ منٹ میں فقط نتیجہ دیکھیں تہیں حرام دا وقت تہی تہیں توجہ کی تھی اور جنہ دی آنکھیں چانسو تارائے ویند سدی ہائی تا وزیر دے گھر ور غریبان دی ہے شادی ویند سدی اور تو پوچھے نا تنہ سڑیا تا کہنے اصا دعوت نہیں جاتی ساری شادیت کیوں آئیں سار جکہ کر کیا کیا تو سا قیامت تک پتر پرنے دیا رہو میں آن دی دا سا میں سکے پتر نو سیرے پاما بے شکنا آوا پانچ ربیل اول زوہرے لے میرے گھرا سی زینب دے پلوڑے دی بارات میں وزیر دے گھرا لیا میں دھیر سارے پھول مگے سا میری حسرہ دے جدہ ماہ پتر دی بارات لے انتظار کریں دی رہی چھوڑ دی تے سارا مزمون چڑھ پے پانچ ربیل اول دے دے زرائر کمرے چوبائے رائے کے دی تھے ساتھ کا دھکالہ لباسے وال کھولی بے تھیے سارے چھکاک وے کیا دے بچ سمنی کی تھیے یجوا دے لڑی آج اکھ بردی بارات سد گھرا منا ہاک بندہ تیرے نوے کپڑیوں میں نا تیرے والے چکنگھیوں میں نا جائے اپتدات و جنال شنی ادھی دوا مگ زمین پھٹ ونجے میں مر ونجا آدے بچ سمنی علی انگلہ نکارا دیے کوئی بچ سمنی نہیں کل میں تیرے نار رل کے گھر سجایا ہے آج براتہ وڑائی میں ساری رات مسلیتیں گزاریے کتال پرہ لے وادیتا حجد ادا کر کے میں مسلیتیں بیٹھی آئے میری اکھ لگیے میں دراکلا کاب ڈٹھائے خوند دریائے بیچ اکبر دیلات جنو شرم آوے نروے جنے مسلہ کے جوین جے جو میں کتیوال نہ کھولا میں ڈٹھائے ایک گریبے جیدے گلت زربا پہیاں چل دیئے چون قدمت دیئے ستر قدمت بہین جیدے کھلے اللہ سیاتھالی جن کی دیوے منگ لوائے جڑے ماتمی بے اولاد بیٹھے ہوں آدھے یاد کا تیرا خواب جوٹھ ہو سکتا ہے میرے امام دوادہ سجا ہے او جوان ماتمی آدھے کائنات بدل سکتا ہے سجاد دوادہ نہیں بدل سکتا جلدی کر میں نوے کپڑ دے میں دربارج ہوئے نا آج میرے دربارج کو نوے قیدی پیانے لے ہول مچیوں یہ عجیب قیدی یہ دینا تو پیسی میں لمنی ہے نوے کپڑے پا کے اس کرسی سے آبے تھے جڑی سجادی دواں نل ملی آئی کتال پرانے اترائے سال کرسی سے باندہا سجاد مولا دے فضائل بیان کریں دا کریں دا تھک دا نا آج وادے آلہ دے کرسی سے بیٹھا ہے نال لینو بیٹھا دے دعا منگو برات خیر نال آوے آدے وادے آج دے میرا ہاں لہن دا وائد میرا دل آدے میں کرلاو کوئی میرے گل چپا ہی پا بھلا ہوئے یار ماں حسین دی تلے تیرا دی ہوئے حسین دی ماں تر ماں تم کبھول کریں اور جواناں مات میں آل دے وزیرہ دن مطمئنوں کے بائے دور دیاں براتا ہوں میں سجڑا نے تجار کرنی پھون دیئے براتا نوڑے لگویں دیئے مطمئنوں کے بائے کوچ دے نغار واج گئے قیدی نیڑے آگئے پیسی لو میں گھر ٹور جاویں کتال پرانیوں ملکج میرے حسین دیاں سیکھڑا مجل شاہی سے سترتے ہو گئے اور جوان لو نال لے تسلیہ دین دے رہے ویٹھا رہے آئے زوہر دا ویلہ کریب آیا ہے نال لے وزیرہ دیار ہونڈ میری مجبوری میری حاضری ہو گئی ہونڈ میں گھر ہوئے نہ میں لوکرا میں براتا استقبال کرنا ہے ویڑ کر کر روانا لے اوٹھ کے ٹورن لگایا نال لے وزیرہ دا ہاتھ دا ملے چایایا آدھے زرےر جنہ قیدی اندی انتظار آیا قیدی آگئے قیدی لائے نہ سجاد زیور پھائے ہوئے آئے نہ نال پانچ شال دا باکر قیدہ سجاد زیور پھائے ہوئے چکتے سر والی فیزہ فیزہ دی کن پیچھے جناب آلیا آلیا دی کن پیچھے جناب کلسوم کلسوم دی کن پیچھے لہور علی شہیڑ امات میوں قیدی سارے اوکھے آئے لہ دو قیدی آئے لہ جیڑے دیر اوکھے آئے لہ ایوے پڑ دارا ایک ماں اوکھیے دعا پی اوکھے جلدے ہاتھ اللہ مات واسطے بڑھائے ماں نال سکینہ کہے دے پی او نال باکر کہے دے دعا مندو کوئی وشتہ بات چھا نہ ہجڑے اوچڑ ونے پیچھانا نہ لنو کر سامنے نہ آوے سید میں نو معاف کرائے امتی ہائے ضرور کرائے جی میں جبا کرد قدم دربار چھایا ہے آدھے بابا گھوڑے امام فرمایا ایتو موزے نا جان دے سی میلو کرا ہاتھ نہ جوڑو ایتو موزے نا جان دے سی دو میرا کھو کرے سا ایک یا جیج میں نتیجہ دے کے بابا جی دے حوالے ممبر کرن لگا حسین دیدھی بولی موزین آلاندہ پہلا کلمہ کھے اللہ اکبر سیدہ سجاد بولے میرا اللہ مذرب برطارے موزینہ کھے آشدو اللہ الہا اللہ حسین دیدھی بولی کواہی دینیا تو وحدہ حولہ شریع گئے میں گول کھڑی آئے کمی نظر بے مرے درے آئے میرا بابا تیری شہادہ تی کواہی دیندہ ٹور گیا موزینہ کھے آشدو انہا محمدہ رسول اللہ پرددارے چالیا دوائے نا آدیا نانا مبارکو وی آدان پاچ گئی زیلہ پازار آگئی آدان ختم ہوئی زرائر تکرشی چھوٹ گئی نالالا وزیرہ دیکنو وینہ آدائے کئی دینو ملنویں نا آدائے آپ نووے کئی دینووے تیرا نوان لباس دمیلہ لباس پھٹھے ہاتھ دا تماچہ مہراش آدائے پکواس بندگار جیڑا مجھ رے موندائے پھٹھے ہاتھ دینو ملنویں نا ملنویں نا پھٹھے ہاتھ دینو شالا میرے کان بھلدے ہوئے شالا میرا امام سجا ہر بندہ مکان شامل ہوئے جاندے ہاتھا اللہ ماتم وستے بڑھائیں شردار سیب لگائے آگے قدمہ تے جھنے ہاتھے قیدی تیرا لہ جار بھی تیرے چہرے تے دھونے کہ غیور خاندان دا لگنے تیریاں کھائیں چو خونے دسازات کونے سیاد میں نوں معافی دیوائے خونتے زادہ نام آیا ہے سجادہ دے جدہ شریف اجڑے لے اور زاد لکندے لے پہلے دسازات چووی چادرہ لائے چادرہ دے نام آیا ہے آدھے تو کوئی سجادے سیادہ دے دی آدھے نویر لینب دے کھلے جے سارے سار دا ماتم کرو پہلے وین چادرہ لائے فکر میں دھونے میں پہلے آکھے بندے چنازے تے پہ روندے ہووین تو حسین دا زاکرے جتنے آزادار سار دے ماتم کیتے مجلس میری ہو گئی آئی چھوڑی وین دا ہائے انہاں بچیاں دا ماتم میں کہ پہلے جا چادرہ لائے اپنے گھار تو دوڑے اور میری امام آ پھینڈا اگلی شتاری تو دے ہی سہ دی اپنے دروازے دے آئے کتال پرے لے دروازے بند نظر آئے آدھے میرا گھارے پردہ کیوں کیتا ہوئے آدھے زرائے روک جا تو گھروں پہر گی آئے اندر چار بی بی آئے ایک ہواے دوڑی مریہ میں تری آسی آئے آدھے مارون یہاں چوتھی زہرائے میں نو آدھے چادر لائے او میری زینہ پہزار ہاتھ نہ جوڑ چادر لائے کے دربار چاہیے انہاں بچیاں دا ماتم ہے کہ ماں پہو دے نصیب ہو انہاں بچیاں دا ماتم ہے چادر لائے کے دربار چاہیے مارون یہاں بچیاں دا ماتم ہے سارے سارتے ماتم کرو نہیں سارے سارتے DAM سارے سارےapp Herslu سارے پہن especially سارے پہنس